اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے آج کی سوڈی کے اندر علامہ اقبال اوپن یونسٹی سے ریلیٹڈ دلوہ کے لیے کچھ اہم معلومات آئی ہیں جن کے بارے میں آج کی سوڈی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے یعنی کہ اس طریقے سے اچھی خبر ہے کہ بیعت سے فخر آپ لوگوں کے لیے بات ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونسٹی کے طرف سے ایک ایڈوٹائزمنٹ شیئر ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو سکریڈی کے اوپر بھی دکھا رہا ہوں اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے کہ یونسٹی علامہ اقبال وہ واحد یونسٹی ہے جس کے اندر کوئی ایج لیمٹ یونسٹی نے سیٹ نہیں کی یہاں کام سے کام جو ایج ہے وہ تیرہ سال ہے تیرہ سال کے بعد اگر آپ کی پچاس سال عمر ہے ساٹھ سال ہے ستر سال ہے جائے آپ سو سال سے بھی اوپر ہیں پھر بھی آپ علامہ اقبال اوپن یونسٹی کے اندر ایڈوٹائزمنٹ لے سکتے ہیں ایج لیمٹ کے حوالے سے یونسٹی نے کوئی بھی قانون نہیں رکھا تو یہی بہت اچھی بات ہے کہ ایج لیمٹ یونسٹی نہیں رکھے کیونکہ ایج لیمٹ ایک بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اگر ایج اوور ہو جائے اور ایڈوکیشن نہ ملے تو کافیت پریشانی بنتی ہے تو علامہ اقبال اوپن یونسٹی بھائید یونسٹی ہے جس کے اندر ایج لیمٹ کی پرابلم نہیں ہوتی تو آج کی سیوٹیک اندر جو تین اپ ڈیٹ سے منشان آپ کو بات مت آئے جائیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈو کو لائک کر دینا ہے چینلو سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دی جگہ تو بغیر آپ پر ٹائنگ ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈو کو شروع کر دینا ہے وزید کچھ بھی نہیں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سوپروائزر سے بھی رابطہ کریں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ اگر یونسٹی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ویڈو بنا کر بتا دوں گا پھر آپ اپنا پروجیکٹ سمیشن کر دیں گے اگر سمیشن نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے اور اس پروجیکٹ کا ایڈمیشن دوبارہ ہوگا دوسری اپ ڈیٹ سنٹر چینج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنٹر چینج کروانے کی بھی جو لاس ڈیٹ ہے وہ دس اکتوبر ہے اگر کسی سنورٹس نے ابھی اپنا سنٹر چینج کروانے تو وہ ابھی اپنا سنٹر چینج نہیں کروا سکتا ہماری جو تیسری اپ ڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یونسٹی میں مائی گریڈ کا آپشن نہیں شہ رہا تو اس کی جگہ کے اوپر یونسٹی نے ایک اور لنک بنایا ہوا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے ریزلٹ اپنا چیک کرنا ہے جو ابھی آئے ہوئے ہیں اور گریڈ کا آپشن نہیں آرہا تو اسی یونسٹر چینج میں آپ کو لنک ملے گا اس لنک اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے وہاں پر اپنا ریجسٹریشن نمبر انٹر کرنا ہے تو اسی سمسٹر سمسٹر آٹم دو در بائس کا ریزلٹ جو ہے وہ وہاں پر شو ہو جائے گا تو یہ دوسرلے کا تین اپ ڈیٹ سنٹر کے حوال سے آپ کو انفرمیشن دے دی جائے امید ہی کہ اپ ڈیٹ آپ کا چھلے گئے ہوگی ملتا کروڑی کندر تاب تر کے لیے مجھے تیسی کا اجازت اللہ